اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جو نئے حضرات ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بھٹا لازمی تباہی تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا ویڈیو ملتا رہے اور آپ ہمارے بائیکال سے مستفید ہو سکے سب سے پہلے مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں اس کے مادے انشاءاللہ آپ کو بائیکال کے طرف لے کے جائیں گے اس سے پہلے کسی نے اگر ہمارے اکاؤنٹ روپر کروانا ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں تو ہم سرویسز فری دی جائیں گی اور باقی جو پیٹ سرویس کے لیے بھی اب ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں جو ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہے اچھا ابھی جو پہلے اپی پی لیپی کی بات کر لیتے ہیں اپی پی لیپی آپ کے سامنے ہے جمعے کا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین بائینگ ہے اس فقط وہ کمپنس کی طرف سے ہو رہی ہے جیس میں 2.93 ملین ڈالر کی بائینگ ہے فان کارپنس کی طرف سے بائینگ ہو رہی ہے 0.58 انڈیویجوال بائینگ سائٹ پہ 0.44 این بی ایسی 0.01 ایسی 0.40 تو بائینگ دو مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہے مارکیٹ جو ہے جو سیکٹرز ہیں بروکرز سیلنگ کے اوپر ہیں اور کمپنیز بھی سیلنگ سائٹ پہ اور میچل فنڈ بھی سیلنگ سائٹ پہ ہیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سویپنگ چل رہی ہے اور ابھی جو شیئر نہیں چلے ان کے اندر جو ہے مومنٹ آپ کو نیکسٹ ویک کے اندر دکھائی دے گی ایسے لاسٹ ویک کے اندر لاسٹ تو ڈیس کے اندر جو ہے وہ پینی سٹاک کے اندر اور اس کے ساتھ میٹ سائز شیڈ کے اندر جو ہے آپ کو قائم دکھائی دیا اور مومنٹ دکھائی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کافی عرصے سے وہ شیئر نہیں چلے تھے اور جو شیئر بڑھ چکے ہیں اب ان میں کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے ان سے جو ہے ایکزٹ لے کے آپ باقی سیکٹرز کے اندر جو نہیں چلے وہاں پہ آپ میں اپنی انویسپنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میچول فنڈ بھی سیلنگ سائٹ پہ ہے انشورت کپٹی بھی سیلنگ سائٹ پہ ہے اور بروکرز بھی سیلنگ سائٹ پہ ہے لیکن ہم اس کو سیلنگ سائٹ نہیں کہہ سکتے ملکہ یہ مال کو انویسپ بھی کر رہے ہیں یہاں سے سیلنگ ہو رہی ہے تو یہ بائنگ سائٹ بھی بھی بائنگ سائٹ بھی بائنگ کرتے جا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پینی سٹاک تو خیر نہیں ہو سکتے میچول فنڈ اچھے شیئر میں بائنگ کرتا ہے اور باقی جو سیکٹرز ہیں جو بھی تک اچھے سٹاک ہے وہ نہیں چلے ان کے اندر جو بائنگ پوسیبیلیٹیز وقت نظر آ رہی ہے اچھا ابھی جو شیئر ہمارے پاس اس کی ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان سٹیٹ آئل لیمیٹ پی ایس او اچھا شیئر ہے اچھا سٹاک ہے بلو چپ سٹاک ہے لیکن دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ مطلب کیوں نہیں چل رہا اور ابھی یہ ڈاؤن سائٹ پر کیوں ہے اس کا مین جو ریزن ہے وہ سرکیوٹ ڈپ کے حوالے سے اس پر تقریبا کافی جو ہے وہ جو کرزہ ہے وہ ہو چکا ہے جو باقی سیکٹرز نے دینا ہے اس کو تو لون کی وجہ سے جو باقی سیکٹرز نے دینا ہے اس کو وہ پیمنٹ نہ ہونے کے وجہ سے ابھی تھوڑا تھا ڈیکلائن ہے اور آپ میں دیکھا ہوگا اس کی ایکزامپل میں آپ کو و اوجے ڈی سی پی پی ال کی طرح دوں گا کہ اوجے ڈی سی پی پی ل کے اندر بھی یہی ایشیو تھا اور صرف ایک نیوز کی وجہ سے اور کہ بھئی پہنڈر کا موانا جو ہے وہ حل ہونے جا رہا ہے تو اس کے بحاب پر اوجی ڈی سی اور پی پی ل نے اچھا موف دیا تھا تو دوسرح موف کو مشکر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی U ایس شیئر دہے چندر اچھی مومنٹ کامنگ ڈیس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہو تو ان میں جو ہے وہ پی اے سو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان لیول پر گربانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں ون زیرو جس کے ایر کا لو ہے ادھر بھی آتا ہے جو لاز سے لگایا تھا تو وہاں پہ آپ ایر ویج بائی کریں گے تو پھر بھی آپ کی ایر ویج جو ایک سے پندرہ کے آس پاس آ جائے گی تو بالکل مفت کے ریٹوں میں آپ کو یہ شیئر پڑے گا ابھی بھی مفت کے ریٹوں میں ہے جو ہمیں تو بائی کال 16-17 پہ دی تھی وہاں پہ بھی ہمارے کسٹومر نے بائی کیا ہے اس کو ہولڈنگ کروایا ہوئے تو ابھی اگر آپ لوگوں نے بائی نہیں کیا تو اس کو ان لیول پر بائی کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے صرف ایک نیوز آنے کی دیر ہے اور یہ یہاں سے جو ہے ایک اچھی موگ دکھا سکتا ہے بلو چپ سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 26 اگرس 2022 کو داثر پر ڈیوینڈ دیا تو اس لئے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بائی کرنا چاہیے اور بائنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیول کے اوپر جیسے اس لئے کوئی بھی نیوز آئے گی کوئی بھی پلان پیش ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کو یہ لیول پر نہیں ملے گا ہمیں کچھ پلان جو ہے وہ اسپیکٹڈ ہیں جیسے بابی میٹیا میں آئیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا اور جو انسائیڈ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو ہے اس حوالے سے کافی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کسی طرح طریقے سے اس کا جو پلان ہے اس کو پیش کیا جائیں جی تو مارکیٹ کو انویسمنٹ کے طور پر لیں اور ان میں سے جسے کچھ شیئرز ہے پی اے سو اس طرح کی شیئرز ہے جو ڈپ پہ آئے ہیں بلیو چپ سٹاک کے ڈیوین دینے بلے سٹاک ہے تو ان کو جو ہے ان کے انویسمنٹ کریں اور انویسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو پیشترون لانگ ٹرم آپ رکھنا ہے اس کے اندر پر جلبازی نہیں کرنی بیچنے میں کیونکہ یہ شیئرز آپ ان لیول پر لیتے ہیں یہ لوگ پر تو یہاں پہ دو تین روپے چار روپے کمانے کا فائدہ نہیں ہے یہاں سے آپ وہی مائنڈ رکھیں اپنا لانگ ٹرم والا جو آپ کو بتاتے ہیں یہاں سے کم از کم بیس سے پچیس روپے کا مارجنل رکھ کیا آپ اس کے اندر کام کریں تاکہ آپ کو جو پروفیٹ بک ہیں تو آپ کو جو آپ نے ویٹ کیا ہوتا ہے ٹائم کے جو آپ نے لگایا ہوتا ہے اس کا ایک اچھا بینیفٹ حاصل ہو تو ایک دو اور پر تین روپے لینے کا ان لیول کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک انیس پہ لینے گے تو ایک سو بائیس تیس پہ بک بھی جائے گا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایر لوگ پر چیز اٹھائی ہے تو ایر لوگ پر جو بھی ہم چیز اٹھاتے ہیں اس کے اندر میں ایک اچھا ماجن رکھ کے اس کو سیل کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو پروفیٹ بک کرنے میں ایک مزہ بھی آئے کہ ہم نے ایک اچھا پروفیٹ گین کیا ہے اور وہ جو اچھا پ شیئر کے اوپر وہ لانگ جو ہمیں ہولڈ کیا ہوتا ہے شیئر کے اوپر دو مہینے تین مہینے چار مہینے اتنا بھی ہم نے اس کو ہولڈ کرتے ہیں جیسے وہ لیول اچھیب نہیں ہوتے تو وہ اس کا جو ہے ہمیں ایک اچھا ریوارڈ ملتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے یہ میں نے آپ کو قائٹ کیا ہے اس کے ٹیکنیکل لیول بھی آپ دیکھ لیں اور ٹیکنیکل طور پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سونیت اشاریت ہے زیرو ون پر لازمی اس کو بائی کریں ایک سولہ پر بائی کریں اور ون ون فور پر بائی کریں ون ون زیرو تک جانا تو بہت مشکل ہے کوئی بہت ہی خراب نیوز آجائے وہ الگ بات ہے لیکن یہ آپ کو ایک سو انیس اور ایک سو سولہ کے درمیان آپ کو یہ مل سکتا ہے تو لازمی اس کو بائی کریں ایک سو پچیس ایک سو پینتیس کا لازمی جو انیشل پر ذہن میں رکھیں دیکھیں اگر آپ نے ایک سو انیس پر بائی کیا ہے ایک سو سولہ میں بائی کیا تو آپ ایویج بے اچھی بن جائے گی ایک سو پچیس تک آپ کو جو ہے اس میں سے چھ سات روپے مل سکتے ہیں تو آپ وہاں پر اس کو بے شک آپ اس کا ہاف سیل کرتے ہیں ہاف ہولڈ رکھیں ایک سو پچیس ہے واپس ریبس ہوتا ہے ایک سو بیس پر دوبارہ آتا ہے پھر جو ہے وہ آپ کو وہاں دوبارہ جو آپ نے سیل کیا ہے دوبارہ وہاں بائی کریں ہاف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہے اس کے مومنٹم جو ہوتے ہیں جو آپ یہ سیدھی فلیٹ تو نہیں ہوتی کہ آپ نے شیئر ایک لیا ایک دم جو ایک ڈیٹ تو پر چلا جائ اس کے اندر جو اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں تو اپ اینڈ ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر اگر ڈاؤن ملے تو آپ وہاں پر دوبارہ بائیں کریں آپ جائے تو وہاں دوبارہ اس کو تھوڑا سیل بھی کریں یعنی پروفیٹ بکنگ بھی کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک پندرہ بیس رو پیسے بھی اوپر جو ہے مارجن جو ہے آپ اپنا نکال سکتے ہیں لانگ ٹرم ٹارگٹ جو ہے وہ ڈیٹ تو کا رکھیں اگر اس کو اپر کیپ سے بھی کم بات بھی نہیں کرنی یہ شئی وہ شیئر ہے کہ ان کے طرح وولیم بھی ایک دم جنریٹ ہوتا ہے اور یہ اپر کیپ بھی طرف بھی ایک دم جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ موقع نہیں دے گا بائیں کرنے کا تو اس لیے ان لیول پر ایک موقع سمجھتے ہوئے جو ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں ان لیول پر گھرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو بائی لیول ہے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو ایک سو انیس اشاریہ زیرو ایک ایک سولان اشاریہ زیرو ایک ایک سو چودہ ہی دو دو روپے کا ماجین رکھ کے آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ایر ویج بنے گی وہ کی سولہ ایک سو سو سارہ کی رینجر بنے گی اس کا تاغر اگر آپ لانگ رکھیں تو ڈیٹھ سو روپیہ ڈیٹھ سو روپیس تک جو ہے لازمی ہی جا سکتا ہے لانگ ٹرم میں اور شورٹر میں نے آپ کو گائٹ کیا ہوں کہ کس طرح آپ اس کے اندر ہافت سیل کرنا ہے اور ہافت بائے کرنا ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں نہ ہی ون ٹائم بائے کریں نہ ہی ون ٹائم سیل کریں یہ لازمی ہم آپ کو ہر اس کے اندر بتاتے ہیں جو بلیچپ سٹاک ہوتا اس کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نہ ون ٹائم سیل کریں نہ ون ٹائم بائے کریں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے پروپولی کے اندر ہونا چاہیے جو ریویڈنٹ بیس ٹاک ہے تاکہ جو ہے آپ جب ایک دم اس کا سنڈلی اس کے اندر بائنگ آجائے کوئی نیود ایسی آجائے تو جب آپ ٹرنٹ کی طرف جائے تو آپ اس کے ریلی کا حصہ ہوں اور آپ اس کے اندر جو ہے میکسیم پروفٹ جو ہے وہ گین کر سکیں تو یہ شیئر تھا ایک اچھا شیئر ہے پی ایس او اس کو لازمی بائے کریں بار بار میں کوئی چیز کہہ رہا ہوں اور گائیڈ کر رہا ہوں اور پھر آپ کو یہ شیئر ان لیولز کے اوپر نہیں ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے گرہ ہماری ساکاؤنٹ اوپر کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے گرہ پریمیم سیل کرنا تو اس کے لیے بھی رابطہ کر سکت کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو بری مچ اللہ حافظ